بسم اللہ الرحمن الرحیم موشن کر رہا ہے تو اس کی موشن کیسی ہے موشن کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن ساتھ اس وجہ سے اس کے کازز کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کون سی ریزن تھی وہ کون سے کازز ہے وہ کون سا سبب تھے جن کی وجہ سے باڈی موشن کر رہی ہے تو ان کی یعنی کسی بھی باڈی کی موشن کو بائی نوئنگ اٹس کاز دیٹس کالڈ ڈائنیمکس یہ ڈائنیمکس وہ چپٹر ہے جس میں ہم نے کہا باڈی کی موشن کو ڈسکس کرتے ہیں بائی نوئنگ اٹس کازز پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس فورس ایک ایسا کازز ہے جو باڈی کے اندر باڈی کی موشن پروڈیوز کرتا ہے یعنی موشن پروڈیوز کرنے کا جو کازز ہے وہ ہم نے کہا تھا کیا ہے کہ فورس ایک ایسی فیزیکل کونٹریٹی ایک ایسا ایک ایجنٹ ہے جو کس بھی باڈی کی سپ سپلی باڈی کے اندر موشن پروڈیوز کرنے کا جو کازز ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے فورس ہے پھر اس لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے نیوٹن لاز آف موشن کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ سر ایزیک نیوٹن جو ہے جس کا ڈیوریشن ہمارے پاس سکسٹین فورٹی ٹو سے سیونٹین ٹوانٹی سیون تک بنتا تھا اس نے اپنی ایک تھیوریٹی کے لی چیزوں کے اپجیکٹ کی موشن کے بارے میں ایک تھیوریٹی کے لی اس نے اپنی پیپر پ سر نیوٹن کے جو لازی ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی باڈی موشن کر رہی ہے تو کیوں موشن کر رہی ہے اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں اور کوئی باڈی ریسٹ میں ہے یا کوئی باڈی موشن میں ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کازز بتاتے ہیں تو یہ موشن کے بارے میں جو لاس تھے نیوٹن کے ان کو ہم نے لاس آف نیوٹن لاس آف موشن کا نام دیا اور لاس ٹائم ہم جو ڈسکیشن کر رہے تھے وہ نیوٹن فاصلہ آف موشن کے بارے میں ہوئی تھی نیوٹن فاصلہ آف موشن کہتا ہے کہ ایف تا نیٹ ایکسٹرنل فورس ایکٹنگ آنے باڈی ایز زیرو ابجیکٹ ویل منٹین اٹس سٹیٹ آف ریسٹ آر یونی فارم موشن ہم نے کہتا ہے کہ ایف تا نیٹ ایکسٹرنل فورس جو نیٹ سافی ایکسٹرنل فورس بیرونی کا وجہ لگ رہی ہے وہ ایکٹنگ آنے باڈی زیرو کسی بھی ابجیکٹ پہ اگر نیٹ ایکسٹرنل فورس زیرو ہے نہیں لگ رہی تو ابجیکٹ ویل منٹین منٹین کا مطلب وہ اپنی حالت کو برقرار رکھے گا سٹیٹ کا مطلب حالت کو ایٹ ریسٹ اگر ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میرے گا اور یونی فارم موشن میں ہے تو وہ یونی فارم موشن کرتا رہے گا یعنی نیوٹن لاس سمپلی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی جب کوئی باڈی موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہے گی کب تک جب تک اس پہ کوئی ایکسٹرنل نیٹ ایکسٹرنل فورس زیرو ہے نیٹ ایکسٹرنل فورس بیرونی کو وجہ ہے کسی بھی ابجیکٹ پہ نہیں لگ رہی نیٹ فورس زیرو ہے تو وہ باڈی ریسٹ میں ہے تو وہ اچھا ہے گی کہ وہ ریسٹ ہی میں رہے اگر کوئی باڈی یونی فارم موشن کے ساتھ موو کر رہی ہے تو وہ یونی فارم موشن کے ساتھ موو کرتی رہے گی اب پھر ہم نے لازٹ ٹائم کہا تھا کہ فسٹ لاکھین بی ڈیوائیڈ انٹو ٹو پارٹس فسٹ اس باڈی ایٹ ریسٹ ایٹ باڈی ان موشن یعنی نیوٹن لاز کی یہاں یہاں تک جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے دو پوائنٹ بنتے ہیں باڈی ریسٹ میں ہے پہلے میں وہ بات کرتا ہے باڈی ریسٹ میں ہے اور دوسرے میں یہ کہتا ہے کہ باڈی ان موشن میں ہے تو باڈی ایٹ ریسٹ کا مطلب پہلے پارٹ میں کہتا ہے کہ فار ایکزمپل اگر روم میں چیر رکھی ہوئی ہیں تو وہ چیر جو ہیں وہ اپنی حالت کو منٹین رکھیں گی وہ رہیں گی جب تک پہ باہر سے کوئی ان پہ فارس نہ لگائے تو چیر جو ہیں وہ آلویز روم میں رہیں گی باہر سے فارس نہ لگے تو وہ روم میں ہی چیر رنگی دوسرے پارٹ میں وہ بات کرتے کہ باڈی ان موشن تو باڈی ان موشن کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی اپجیکٹ کو پھینکتے ہیں تو وہ کچھ فاصلہ ٹرول کرنے کے بعد فاصلہ باڈی سٹاپ پہ ہو جاتی ہے لیکن ان پہ کوئی ایکسٹرنل فارس لگ رہی ہے وہ جو ایکسٹرنل فورسیں ائر ریزسٹنس ہے اور باڈی اور گراؤن کے درمیان فورس آف فریکشن ہے اگر فورس آف فریکشن بھی نہ ہو اور ائر ریزسٹنس بھی نہ ہو ان دونوں کو ہم نگلیٹ کر دیں تو باڈی نیوٹن لاز کے مطابق آلویز موشن میں رہ گی یہ ڈیٹیل میں ہم نے داس ٹائم نیوٹن فاصلہ آف موشن کو ڈسکس کر لیا تھا اب جو ہے نیوٹن لاز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باڈی ریزسٹ میں ہے تو وہ کب تک ریزسٹ میں کیوں رہتی ہے اگر کچھ باڈی موشن میں ہے تو وہ موشن کیوں کرتی ہے رہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں موشن میں کیوں رہوں اس کوسٹن کنسل کو دیکھنا آج کو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی کے بارے میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک پلیکس پرپٹی ہے جو جس کی وجہ سے اوبجیکٹ جو ہیں وہ اپنی حالت کو منٹین رکھتے ہیں اس پرپٹی کو ہم نام دیتے ہیں انرشیا کا نام دیتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس آپ اپزر کیا ہوگا کہ ڈیلی لائف میں باز اوبجیکٹ کو آپ نے سٹاپ کروانے کے لیے ان پر جو فورس لگانی ہوتی ہے یعنی باز اوبجیکٹ کو ویلسٹی کو اگر دو اوبجیکٹ ہیں کچھ کی ویلسٹی کو سٹاپ کروانے کے لیے یعنی ویلسٹی کو چینج کرنے کے لیے زیادہ فورس ریکوائیڈ ہوتی ہے اور باز اوبجیکٹ کی ویلسٹی کو چینج کرنے کے لیے دوسرا کی نسبت کم فورس ریکوائیڈ ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ باڈی کے پاس ایک پرپٹیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس پرپٹیز کا نام کیا ہے انرشیا ہے پہلے ہم انرشیا کو ڈسکاس کر لیتے ہیں کہ انرشیا کیا ہے اٹیز اے پرپٹی آف باڈی property کا مطلب یہ bodies کی کوئی بھی bodies ہوں وہ ہمارے پاس یونورس کے انتر کوئی بھی properties ہیں bodies کی یہ properties ہیں جس کی وجہ سے body is unable body unable کا مطلب body اس قابل نہیں ہوتی to change its state of rest or uniform motion یعنی جس کی وجہ سے body اس قابل نہیں ہوتی کہ یہ it is a property of a body due to which body is unable to change its state of rest or uniform motion کیا مطلب یہ کہ کوئی body اگر اپنی حالت کو rest میں ہے تو وہ rest میں رہنا جاتی ہے اگر یعنی unable ہوتی ہے کہ اپنی حالت کو state نہیں کہنے دیتی اگر motion میں ہے تو وہ always motion میں رہنا چاہتی ہے کس کی وجہ سے ایک inertia property ہے یعنی it is a property of a body due to which جس کی وجہ سے یہ ایک body کی ایک property ہے due to which body is unable جس کی وجہ سے body unable ہوتی ہے اس قابل نہیں ہوتی to change کیا کرے to change یا اپنی position کو change کرے state of rest or uniform motion یعنی یہ simply ہم کہہ سکتے ہیں کہ body کے inertia body کس بھی body کے ایک 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 property ہوتی ہے جس کی وجہ سے body اپنی حالت کو change نہیں ہونے جاتی وہ rest میں ہے تو وہ چاہتی ہے وہ rest میں رہے وہ motion میں ہے تو وہ چاہتی ہے motion میں رہے that is called inertia of the body اسی وجہ سے newton loss جو ہم نے discuss کی اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ newton loss جو ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ body rest میں ہے تو rest میں رہے گی کیوں rest میں رہے گی کیونکہ اس object کے پاس ایک property ہوتی ہے تمام یہ ہمارے پاس ایک natural property ہے تمام object کے پاس یہ ایک natural property ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت کو maintain رکھنا چاہتے ہیں یہ تمام object کی اس property کو نام ہم کیا دیتے ہیں inertia کا نام دیتے ہیں for example اگر آپ دیکھیں observe کریں کہ ایک truck ہے وہ stop کیا ہوا ہے اور ایک اس کے ساتھ car ہے وہ بھی stop ہے اگر ہم ان دونوں کو push کریں push کریں تو ہم force apply کریں اور ان کو move کروانے کی کوشش کریں دیکھا دیں تو car جو ہے car کو کم force required ہوگی جس کی وجہ سے وہ move کرے گی لیکن truck کو push کروانے کے لیے ہمیں زیادہ force required ہوگی زیادہ force لگانی پڑے گی ایسا کیوں گے تو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو truck ہے وہ اپنی حالت کو maintain رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی حالت کو maintain رکھنا چاہتا ہے as compared to car تو ہم simply کہہ سکتے ہیں کہ truck کے پاس کیا ہے inertia زیادہ ہے کس کی نسبت car کی نسبت زیادہ ہے car کے پاس بھی inertia کی property وہ اپنی حالت کو maintain رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دونوں رکھے ہوئے ہیں stop کریں تو stop رہنا چاہتے ہیں truck بھی اور car بھی دونوں کے پاس جو اپنی حالت کو maintain رکھنے کی جو property ہے یہ ایک جو natural property ہے اس کو ہم inertia کے نام دیتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے پاس truck کے پاس جو inertia ہے وہ car کے مقابلے میں زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس simply student کے ایک natural property ہے جس کی وجہ سے object اپنی حالت کو always کیا رکھنا چاہتے ہیں maintain رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں simply اگر میں بات لکھوں کہ مارے پاس اس کے لئے کیا بنے گا کہ اگر point میں اس بات کو میں لکھنا چاہوں larger the mass greater the inertia ہو جائے گا یعنی جس object کا larger the mass اگر کوئی بھی object ہے اس کا mass زیادہ ہے greater the inertia greater inertia inertia کیا ہوگا زیادہ ہو جائے گا جس object کا mass زیادہ ہے اس کا inertia بھی کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اب truck اور car gear case میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ truck کو move کروانے کے لئے زیادہ فورد ضرورت ہے جو truck کا inertia کیا ہے زیادہ ہے تو simply اگر میں بات کروں اگر simple بات کروں تو inertia depends on mass تو inertia جو ہے وہ میرے پاس کس پہ depend کرتا ہے mass پہ depend کرتا ہے inertia depends on mass inertia جو ہے یہ mass پہ depend کرتا ہے یہ تمام object کے پاس property ہے کہ وہ اپنی حالت کو maintain رکھنا چاہتے ہیں لیکن جس object کا mass زیادہ ہے اس کا ہمارے پاس کہیں گے کہ وہ inertia زیادہ ہے وہ اپنی حالت کو جلدی منٹین رکھنا چاہتا ہے زیادہ دیر تک اپنی حالت کو منٹین رکھنا چاہتے ہیں تو SI system میں اس کے میرے پاس unit کیا ہو جائیں گے SI system میں unit جو ہو جائیں گے کیونکہ یہ mass پہ depend کرتا ہے M پہ تو mass کے unit کیا ہیں kilogram ہے تو ہمارے پاس SI unit جو ہیں اس کے بن جائیں گے وہ kilogram بن جائیں گے حالت کو منٹین رکھنا چاہتی ہے کیوں رکھنا چاہتی ہے کیونکہ اس ہر object پاس ایک natural property ہے جس کو ہم کہتے ہیں inertia it is a property of a body due to which body is unable to change its state of rest or uniform motion that is called inertia تو student اب ہم next میں دیکھتے ہیں newton فاصلہ ہمارے پاس یہ ہے اب دیکھیں newton law کی جو statement ہے وہ بھی ہمارے پاس سہمے اور inertia newton law بھی یہ کہتا ہے کہ body wrist میں ہے تو wrist میں رہے گی body motion میں ہے تو motion میں رہے گی law of inertia newton first law is also called law of inertia اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ law of inertia بھی ہے کیونکہ newton law بھی یہ کہتا ہے کہ body wrist میں ہے تو wrist میں رہے گی motion میں ہے تو motion میں رہے گی تو یہ ہمارے پاس object کی ایک natural property ہے تو newton law کو بھی ہم inertia law of inertia بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ inertia کی بھی وہ ہی کہتا ہے جو newton first law کہتا ہے تو student next میں ہمارے پاس آجاتے ہیں newton second law newton second law کیا کہتا ہے پہلے ہم اس کی statement کو دیکھ لیتے ہیں statement پڑھتے ہیں کہتے ہیں this last state that whenever force act on a body it produce acceleration in body in the direction of applied force this acceleration is directly proportional to applied force and inversely proportional to mass of body کہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر newton second law جو یہ ہے وہ force related ہے وہ کہتا ہے یعنی force کو measurement بھی ہم newton second law سے کرتے ہیں یا force کو ہم newton second law سے define بھی کر سکتے ہیں newton second law یہ کہتا ہے کہ جب کسی بھی object پہ force supply کرتے ہیں تو force کی وجہ سے وہاں پہ کیا effect produce یعنی simply کہتا ہے کہ this last whenever جب کبھی force act on a body جب کسی object پہ جب کبھی force act کرے گی force لگے گی it produce acceleration تو زیر سی باتیں ہم نے کہا تھا کہ acceleration force کے اندر body کے اندر acceleration produce کرنے کا جو کاز ہے وہ کیا ہے force ہے تو force لگے گی کسی object کے اندر تو وہ اس کی velocity کو change کر دے گی velocity میں change ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کون سا parameter produce ہوتا ہے motion کا acceleration body کے اندر produce ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ force body کے اوپر لگ گئے گی تو جب کبھی force act کرے گی تو body کیا produce acceleration produce in a body in the direction of applied force زیر سی بات acceleration vector quantity اس کی direction بھی example یہ میرے پاس اگر ایک object ہے اس object پہ اس direction میں force لگ رہی ہے اب اس object کے اندر acceleration produce ہوا تو یہ acceleration produce ہوگا ظاہر سی بات ہے جس direction میں force اپلائی یہ یہ آگے ہی کی طرف move کرے گا یہ object move کر کے اس طرف چلا جائے گا جس direction میں applied force کی direction تھی اس کے اندر produce ہونے acceleration کی direction ہوگی یعنی اپلائی force ہی کی direction بھی produce ہوگا پہلی بات یہ کہتا ہے force apply ہوگی تو applied force کی وجہ سے body کے اندر acceleration ہوگا اور acceleration جو produce ہوگا اس direction applied force ہی کی direction ہوگی جس direction میں force لگ رہی ہے force دوسرے میں کہتا ہے this acceleration is directly proportional to applied force اس object کے اندر acceleration produce ہوگا وہ کس پہ depend کرتا ہے کہتے وہ directly proportional to applied force یعنی directly proportional ہوگا applied force کے جتنی زیادہ applied force ہوگی and inversely proportional to mess of the body اور یہ acceleration produce ہوگا یہ mess of the body کے کیا ہوگا inversely proportional ہوگا اس کا مطلب ہم یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک directly proportional اور inversely proportional یہ اپنے میرے میں بھی پڑھا ہوگا student ایک quantity کے کسی ایک چیز کے increase کرنے سے دوسری quantity یا آپ کے پاس کیا کریں increase کر جائے تو آپ کے think ان دو کے درمیان directly relation یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں directly proportional نہیں اسی طرح سے ایک quantity decrease کرنے سے دوسری quantity decrease ہو تو آپ کہیں گے ان دو کے درمیان بھی directly relation ہے increase کرے ایک quantity دوسری بھی increase کرے ایک decrease کرے دوسری بھی decrease کرے دونوں کے درمیان directly proportional دوسرے کے ہوتی ہیں directly relation ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر ایک quantity increase کرے تو دوسری quantity اپنی جگہ پہ constant رہے یا degrees کرے تو آپ ان کے درمیان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے درمیان inverse relation ہے تو یہ نیوٹن لاؤ کے سیکنڈ پارٹ میں پہلی تو کہتے کہ فورس ہوگی تو acceleration پروڈیوس ہوگا اور acceleration کی ڈائریکشن applied force ہی دوسرے میں یہ بات کرتا ہے کہ اگر جو acceleration ہوگا وہ کس پہ depend کرتا ہے جتنی زیادہ applied force ہوگی اتنا ہی زیادہ acceleration پروڈیوس ہوگا اور جو acceleration ہوگا یہ force applied force کے directly professional اور mass اگر زیادہ ہوگا کسی بارڈی کا اس کے اندر کام acceleration پروڈیوس ہوگا مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں دوسرے پارٹ میں جو بات کرتے ہے کہ force کی وجہ سے acceleration پروڈیوس ہوگا acceleration بارڈی کے اندر پروڈیوس ہوگا وہ depend پر کرتا ہے پہلی بات میں یہ کہتے دوسری بات یہ کرتا ہے acceleration جو ہے و میس آف بارڈی کے انویس پروڈیوس ہوگا یعنی بارڈی کا اگر میس زیادہ ہے اگر فار اگر تو acceleration کام پروڈیوس ہوگا دونوں کیسز میں فورس کی ویلیو سیم ہے فور نیوٹن جو لگ رہی ہے فورس لگ بارڈی کا میس میرے پاس 10 kg ہے اس کے میس 20 kg ہے لیکن جس بارڈی کا میس کام ہے اس کے اندر زیادہ acceleration پروڈیوس ہوگا بنسبت کونسی بارڈی کے جس کتنا ہے 20 بارڈی کا میس فورس تو دونوں پر 4 نیوٹن لگ رہی ہے لیکن اس کا میس زیادہ ہے تو اس کے اندر acceleration تھوڑا سا کام پروڈیوس ہوگا اس بارڈی کی نسبت سے میس کے کیا اس کا مطلب ہے بارڈی کے اندر فورس کی وجہ جو بارڈی کے میس کے ساتھ انورس ریلیشن ہے جس بارڈی کا جتنا زیادہ میس ہوگا اس کے اندر اتنا ہی کام acceleration پروڈیوس ہوگا تو اب اس کو دیکھتے ہیں پروف کرتے ہیں نیوٹن لاغ کو ہمارے پاس پروف کیا ہے تو اس کے پروف میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کنسیڈر کر لیا کہ ہمارے پاس ایک بارڈی ہے جس کا میس کیا ہے ایم ہے اس بارڈی پہ ہم فورس بعد acceleration نیوٹن فس لاغ کے مطابق acceleration پروڈیوس ہوگا acceleration پروڈیوس اس کی وجہ سے اس کے اندر acceleration پروڈیوس ہوگا اور یہ ابجیکٹ یہاں تک موو کرے گا اس کی direction ہی ہوگی اور یہ ابجیکٹ موو کرے گا اپلائی فورس کی direction بھی اپلائی فورس ہی ہوگی اب دوسرا پارٹ میں وہ نیوٹن سیکنڈ لاغ یہ کہتا ہے according to نیوٹن سیکنڈ لاغ نیوٹن سیکنڈ لاغ کے مطابق اب بارڈی کے اندر جو acceleration پروڈیوس ہوگا وہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا acceleration acceleration is directly proportional to applied force to applied force یعنی جتنی زیادہ applied force کی جتنی زیادہ force لگائے جائے گی اتنا ہی زیادہ بارڈی کے اندر acceleration پروڈیوس in terms of mathematics acceleration کو as a represent a is directly proportional to applied force it is called equal number one اب دوسرے میں ہے کیا دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ acceleration is inversely پروڈیوس ہوگا بارڈی کے اندر acceleration is inversely proportional to applied force جو force لگائے گئے اس کی وجہ سے جو acceleration پروڈیوس ہوگا اس کی force کے ساتھ inverse relation ہے جتنی زیادہ force یعنی acceleration is inversely proportional to applied force نہیں سوری یہاں پہ mass of the body mass of the body mass of body جس body کا زیادہ جتنا زیادہ mass ہوگا اس پہ اتنا ہی زیادہ کم acceleration ہوگا اور جس body کا ہمارے پاس کیا ہوگا acceleration mass کم ہوگا اس کے اندر اتنا ہی زیادہ acceleration تو in terms of mathematics یہاں پہ acceleration is inversely proportional to میں صافتہ body that is called equation number 2 یہ مارے پاس equation number 2 آجاتی ہے اب میں کرتا ہوں combine کرتا ہوں equation 1 اور 2 کو combine equation 1 and equation 2 equation 1 اور equation 2 کو میں combine کرتا ہوں تو میرے پاس result آجاتا ہے a is directly proportional and mass of the body is inversely proportional پھر dear student آپ نے ایک relation پڑھا ہے کہ جب بھی physics میں proportionality کے sign کو remove کرتے ہیں تو equality کا sign لگاتے اور ساتھ کو constant multiply کر دیتے ہیں اب اس proportionality کے sign کو میں remove sign لگاؤ گو یہاں پہ میں constant لکھ دیتا ہوں constant اور f divided by m آج اب اس case میں constant جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے اس case میں k لکھ ہے اس ki unit جو ہیں وہ کیا ہیں si unit جو ہو جائیں گے وہ میرے پاس اس کے one اور one کی value کو میں اگر لکھوں تو بات ہے کی ہے تو اس کا مطلب a equal to f divided by m آجائے گا اب a کے نیچے کچھ نہیں ہے تو دو fraction ہو اور ان کے درمیان equality کا سائن ہو تو ہم ان کو cross multiply کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ multiply f one is f اور m multiply by a that is m a اور یہ ہمارے پاس آجائے گا m a that is called newton second law of motion تو newton second law ہمارے پاس quantitative measurement of force ہے تو یہ ہمارے پاس newton second law سے ہم force کو بھی measure کر سکتے ہیں تو unit ہمارے پاس آجیں force کے newton جو ہیں unit force کے newton آجیں گے force کے ایسا unit newton آجیں گے اور newton نے ہم define کی ہوئے کہ کسی بھی باری کا mess 1 kg ہو اس وقت جو باری کی force لگ رہی ہو اس قوم پاس newton second law آجاتے ہے تو student تو student ہمارے پاس میں نے آپ کو last time بھی suggest کیا تھا کہ آپ لوگوں نے online homework بلکل submit نہیں کروایا اس کی کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے نے جب exercise کر لے تو homework کام دیا تھا پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ last time کے homework ہمارا یہ ہے کہ previous chapter جو second chapter ہم نے پڑھا ہے اس کے first three numerical جو ہیں وہ اور یہ force اور newton first law statement ہے اور یہ جو newton second law ہے یہ بھی اور اس طرح سے second chapter کے last video میں جو میں یعنی important homework جو دیا تھا یہ آپ نے need notebook پہ سمیٹ ہر صورت میں کروانا ہے اسی سے آپ کا result بنیں گا تو میں آپ ہیلی recommend کروں گا کہ یہ جو آپ شارٹ homework ہے جس میں second chapter کے first three numerical zیں اور second chapter کے last videos میں جو ہم homework دیا تھا وہ اور یہ میٹ ضرور کروانا ہے copies need پہ کروانا ہے اس بار rough پہ نہیں کروانا need پہ لکھ کر آپ نے دو دن کے اندر سب